آپ کے سامنے نہیں رکھ سکیں گی اور کوئی ادارہ جو ہے ہواہم کے سمندر کے سامنے خود کو بیزت نہ کرے اپنے آپ کو تباہ نہ کرے بلکہ اب اس کے سامنے سارے تسلیم خم ہونا چاہیے اور اس کا جو ڈیمان ہے اس کو پورا کر رہے ہیں آپ نے یہ فرما دیا کہ مختلف اپنینز ہے آپ کی یہ رائے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھیں گے اور مختلف جگہوں پہ جائیں گے اور قرمان کو تکرائیں گے دوسرا ایک ایشیو اور پی ایس ہے آپ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی جماعتیں بھی ہیں جس پیپلز پارٹی ہوگی نون لیگ ہوگی یا کوئی اور ہوگی کہ وہ ان ہاؤس دلی کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے قابل اقبول ہوگا اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ انتخاب کرانا فوری انتخاب کرانا اس پر تمام کا اتفاق ہے کوئی اس میں دو رائے اب نہیں رہی ہیں ایک پیچ پر سارے آگئے ہیں یہ بات کہنا کہ ان ہاؤس تبدیلی یہ ہمارا در سر نہیں ہے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے تو وہ سامنے لائے سب لوگ اس پر بیٹھیں گے غور کریں گے اگر واقعی اس پر کوئی وزن ہوا تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے ورنہ تو ہم تو اپنی بات کر چکے ہیں ہمارا تو ایک ہی آپشن ہے دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے ہم نے لہذا اس قسم کے سوالات ان سے کریں کہ جن کے ذہن میں اس قسم کے سوالات اٹھا کر آپ تک پہنچائے جاتے ہیں یہ پیٹی آئی کا تو ایک تو امیدوار وہاں نہیں ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایک زمنی الیکشن ہو رہا ہے ملک کی سطح کی پولیسیاں اتنی بڑی جماعتیں وہ اس کو ایک زمنی الیکشن اور ایک صوبائی الیکشن سے وابستہ نہیں کیا کرتی یہ پیپلز پارٹی یہ یہ پیپلز پارٹی کی حجم کے مطابق گفتگو نہیں ہے کہ آپ ایک سیٹ کی بات کریں ان سے ایک بات پوچھ لیں کہ اس پورے عرصے میں کہیں لڑکانا کی پیپلز پارٹی نے جی و آئی سے رابطہ بھی کیا تو پھر پرانی کمیٹمنٹ کیسے ٹوڑی جا سکتی ہے جی تو اس حوارے سے لوکل سطح پر بہن کچھ